جو انسان زیادہ باتے کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہونے لگتی ہے زندگی میں زیادہ مزاق مت کیا کریں کیونکہ یہ زیادہ مزاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے جن سے محبت ہو جائے ان سے رنگ روپ خوبصورتی کے شکوے نہیں کرتے اچھے دنوں کے انتظار میں ساری زندگی گزر جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے جو گزر گئے وہی دن اچھے ہیں مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی علماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ ان کے لئے تو بس یہی کافی ہے منچاہ انسان پیار سے بات کر رہا ہے سب سے خطرناک ہے وہ شخص جس کا برطاؤ ایک سا نہیں ہوتا وہ کبھی محبت نشاور کرتا ہے اور کبھی توجہ تک نہیں دیتا ایسے شخص کی دوستی انسان کو سوائے ذہنی مرض کے اور کچھ نہیں دیتی تمہاری محبت کا وہی حق دار ہے جو تم پر تم سے بھی زیادہ مہربان ہو بعض اوقات اچھے لوگ صرف زیادہ بولنے کی وجہ سے برے بن جاتے ہیں اور برے لوگ خاموشی سے اپنی برائی جاری رکھتے ہیں اور اپنی پارسائی قائم رکھتے ہیں زبان کو صرف وہاں استعمال کریں جہاں واقعی بولنا ضروری ٹھہرا کسی بھی تنہائی پسند شخص کی محبت سب سے مستند محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ محبت کے لیے آپ کا انتخاب کرتا ہے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے نہیں اس سے زیادہ تکلیف دے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکیں عورت کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنت تک کے خواب دیکھتی ہے جبکہ تم اسے پہلو میں بٹھا کر بھی تین بیویوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہو انسان کی گہرائیوں میں ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے جسے بات چیز سے نہیں نکالا جا سکتا یہ مت سمجھو کہ تم نے مجھ سے بات کی اور تم مجھے سمجھ گئے کہ تم مجھ سے سورج مکھی کے پھول سی محبت کر سکتے ہو کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری ساری توجہ صرف میری طرف رہے اور جب میں نہ ہوں تو تم سب سے مو موڑ لو کبھی کبھی محبت مانگنا بھی ایک مانگنے کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی کے سامنے کشکول کیا ہو اور وہ آپ کی عصت نفس ادھیڑ کر آپ کے ہاتھ میں تھما دے اگر مرد کیلئے اتنا ضروری بننا ہے جیسے رگوں میں کھون تو اسے دو چیزوں سے ہمیشہ دور رکھنا گھر کے جھگڑوں سے اور ان لوگوں سے جن کی باتیں تمہارے خلاف ہوں خالق سے تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے کھانا پینا سونا سانس لینا کام کرنا ہی زندگی نہیں دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا ان کی دعاوں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے